دنیا بھر میں کرونا چار لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد جانے لے گیا متاثرہ افراد کی تعداد ستتر لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو اکتنس رکھیا پہنچی امریکہ میں وائرس سے اب تک ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو اٹھائیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں امریکہ تحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے امریکہ میں وائرس سے اب تک ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو اٹھائیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد اکیس لاکھ سولہ ہزار نو سو بائیس ہو چکی امریکہ کے ہسپتالوں اور کرندیرہ مراکس میں گیارہ لاکھ اٹھائون ہزار ایک سو تریسٹھ کرونا مریض دیرے علاج ہیں جن میں سے سولہ ہزار چھ سو تیرہ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار نو سو چونتیس کرونا مریض اب تک شفایاب ہو چکے ہیں کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالکی فیرس میں برزیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ انتیس ہزار نو سو دو تک جا پہنچی جبکہ یہ وائرس اکتالیس ہزار نو سو ایک زندگیاں نگل چکا ہے برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد اکتالیس ہزار چار سو اکیاسی ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد دو لاکھ بانوے ہزار نو سو پچاس ہو چکی ہے ہٹلی میں وبا سے مجموعی امواد چونتیس ہزار دو سو تئیس ہو چکی ہے جبکہ کل کیسز دو لاکھ چھتیس ہزار تین سو پاس ریپورٹ ہوئے ہیں برانس میں کرونا وائرس کے باعث مجموعی ہلاکتیں انتیس ہزار تین سو چوہتر ہو گئے جبکہ کرونا کیسز ایک لاکھ چھپن ہزار دو سو ستاسی ہو گئے ہیں سپیل میں کرونا کے اب تک دو لاکھ نوے ہزار دو سو نواسی مصدقہ متاثرین سامنے آئے جبکہ وبا سے امواد ستائیس ہزار اکسو چھتیس ہو چکی ہیں جرمنی میں کل امواد کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو تریسچ ہو گئی کرونا وائرس سے روس میں کل امباد 6,715 ہو گئی پیرو میں کرونا وائرس کے باعث 6,308 ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں بھارت میں کرونا سے 8,890 ہلاکتیں ہو چکی جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,9,603 ہو گئی ایران میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 8,669 ہو گئی جبکہ کل کیسز 1,82,525 ہو گئی ترکی میں جانبھاک ہونے والوں کی تعداد 4,778 ہو گئی جبکہ کل کیسز 1,75,218 ہو گئے سعودی عرب میں وائرس سے اب تک کل امباد 893 رپورٹ ہوئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 1,19,942 ہو گئی ہے